وحی حواس خمسہ میں سے ہے یا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کا نزول وحی سے ہوتا غیب وہ ہے جس کو حواس خمسہ نہ پاسکیں حواس خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، سننا، چھونا وغیرہ وحی ان میں سے ہے یا نہیں ہے یقین انبیاء کے لئے وحی حواس خمسہ میں سے ہے کیوں؟ انبیاء اس کو باقیدہ محسوس کرتے تھے باقیدہ اس کو؟ محسوس کرتے تھے، اتنا ہی نہیں جب بہائم تھے، جو انبیاء کے ساتھ جو جانور تھے وہ بھی اس کے وزن کو محسوس کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹنی پر آپ سے بیٹھتے ہوتے وحی ناظر ہوتی تو اونٹنی اس کے وزن سے نیچے بیٹھ جاتی تھی وحی کے وزن سے کیا ہی وحی؟ حواس خمسہ میں سے ہے نا؟ جو چیز حواس خمسہ میں سے وہ غیب کیسے ہوا؟ وہ غیب نہیں ہے بہرحال، بات نیازہ نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل واضح کر دیا کہ بدرجہولہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تعیسہ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتے اسی زمان میں آئیے آپ کہا گے میں حافظ عمد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر سے اقتباس نکل کرتا ہوں جو اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کی ہے عربی میں ہے اس میں الفاظ بڑے نفع تلے ہیں اس لئے ان الفاظ کو آپ کہا گے رکھ رہا ہوں وہی باتیں جو ابھی میں نے تشریع کے طور پر آپ کہا گے رکھی وہ کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں عیسی علیہ السلام مثال اس طرح ہے اللہ کی جو قدرت ہے قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کی قدرت ہے جیسا کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى خُلْقَهُ مِّنْ غَيْرِ عَبٍ وَلَا أُمِّنْ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں اس طرح ہے قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا بغیر باپس کے عیسی علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی طرح ان کی مثال ہے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی قدرت سے قدرت کاملہ سے انہیں پیدا کیا بغیر باپ اور ماں کے اس لئے دونوں لفظ کن سے پیدا ہو رہے ہیں ذریعہ کچھ بھی ہو آدم علیہ السلام کے وقت کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے عیسی علیہ السلام کے وقت ماں ذریعہ ہے باپ تو نہیں ہے آگے کہتے ہیں قلقوں من توراک آدم علیہ السلام کے اللہ نے مٹھی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو ہو گئے اللہ کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش تمہیں اچھا میں میں دالے ہوئے ہیں اچھا میں میں دالے ہوئے ہیں تاجب میں دالے ہوئے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا ایسے ہوگی بغیر باپ کے مرے السلام کو کسی مات نے چھوا تک نہیں پھر بھی حاملہ ہوگی بڑی عجیب ہوگری باتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں تو اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ عجب تو تمہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہونا چاہیے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر تمہیں اس سے زیادہ اچمبہ اور عجب ہوا چاہیے تھا کہ وعد کچھ بھی نہیں اور اللہ نے پیدا کر دیا وَإِنْ جَازَتْ دَعَاهُنْ بُنُوَتِ فِي عِيْسَىٰ بِكَوْنِهِ مَخْلُوکًا مِنْ غَيْرِ أَبِنْ فَجَوَازُ ذَلِقْ فِي آرُمْ بِطْرِيقِ الْأَوْلَىٰ کہ اگر جواز اس بات کا دیا جائے پیٹا ہونے کے تعلق سے یہ مدعا رکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جس طرح تخلیق ہوئی ہے بغیر باپ کے یہ دلیل ہے ان کے بیٹا ہونے کی ان کے بیٹا ہونے کی تو یہی جواز آدم علیہ السلام پر ان کے مقامل میں زیادہ فٹ ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہونے کی کیونکہ آدم علیہ السلام پائدہ ہوئے بغیر ماں اور باپ کے تو انہیں زیادہ بیٹا ہونا چاہیے بیٹا ہونے کھا کہ ان کو زیادہ ہے تو انہیں کوئی بیٹا نہیں کہتا عیسیٰ علیہ السلام کیسے بیٹا ہوئی وہ معلوم بالاتفاق کہ النظالی کا باطل سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ بلکل باطل ہے کہ آدم علیہ السلام 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 علیہ بہترین لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں تب تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونا یہ اور زیادہ بڑا باطل ہے اور زیادہ جھوٹ ہے اظہر فسادہ اور فساد بربہ کرنے کے اعتبار سے یہ اقیدہ اس سے زیادہ گہرا ہے کیوں اگر ایک شخص بات کو سمجھانے کے لئے بیان کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کا کوئی اللہ کا بیٹا مان لے جن کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے تو اتنا فساد نہیں مچے گا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا ماننے سے ہوگا کیوں کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے ماں تو ہے اور جب اللہ کے بیٹا جب قرار دیں گے تو نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہو گئی جب کہ ہر عیسیٰ یاقیدہ رکھتا ہے ہر یہودی یاقیدہ رکھتا ہے کہ جو سپر پاور ہے جس کو اللہ خدا ایلو اللہ کا الفاظ یہ ہوا یہ جو نام ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے یہ تو مانتے ہیں بیٹا تو مان لیا بیوی کا عقیدہ کوئی نہیں رکھتا اللہ کے تعلق سے بیوی کا عقیدہ کوئی نہیں رکھتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے سے اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ثابت ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ گتاؤنا اچھو